بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعید الحمدللہ ہماری گفتگو لمعا ششم کے کتاب المیراس میں کتاب المیراس میں چار فصل کا مصنف صاحب نے کہا کہ ہیں ان میں سے تین فصل تو الحمدللہ مکمل ہو چکی اور چوتھی فصل توابع کے بارے میں ہے اور اس چوتھی فصل میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم چند مسائل سنائیں گے لگ بھگ وہ چودہ مسائلے ہیں تو چودہ مسائلوں میں سے نو مسائلے مکمل پڑ چکے آپ دسویں مسئلہ پڑ رہے ہیں آج کوشش کریں گے کہ دسویں مسئلے کا ایک درس ہو چکا دوسرا درس پڑ کر دسویں مسئلے کو پورا کریں دسویں مسئلہ کس بارے میں تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو فروض یعنی جو حصے شریعت نے معین کیے ہیں یہ جن آداد سے نکلتے ہیں وہ پانچ آدد ہیں حالانکہ شریعت کے معین کردہ حصے چھے تھے نصف تھا ایک سلس دو سلسان تین ربع چار اور سدس پانچ اور سمن یہ جناب چھے لیکن کہتے ہیں کہ جن آداد یعنی جب ملکیت ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو تقسیم کرتے وقت نصف نکالیں گے سلس نکالیں گے تو وہ عدد پانچ ہوں گے کیونکہ نصف نکالنے کے لیے ہمیں دو کے عدد کی ضرورت ہوگی یعنی اصل ملکیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ آدھا ہوگا دو کا اور اگر ہمیں سلس نکالنا ہوگا تو سلسان اور سلس کے لیے ایک ہی عدد چاہے سلس یعنی ایک تہائی یعنی پھر اصل ملکیت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا اس کے ایک حصے کو سلس کہیں گے اور اگر دو حصے نکالیں گے تو اس کو سلسان کہیں گے تو نتیجے میں نصف کے لیے دو کا عدد درکار ہے سلس اور سلسان کے لیے تین کا عدد درکار ہے تو یہ دو عدد ہو گئے جبکہ اس میں فریضے تین آگئے نصف بھی آگیا سلس بھی آگیا سلسان بھی آگیا اچھا کچھ وارث ایسے تھے جن کو رب ملنا تھا جیسے بیوی زندہ ہے شوہر مر گیا اور اولاد نہیں ہے تو ربو ہے یا بیوی مر گیا اور اولاد ہے تو شوہر کا حصہ بھی ربو ہے تو ربو جو ہے ہم ملکیت کو چار حصوں میں تقسیم کریں گے تو نتیجے میں ربو نکالنے کے لیے ہمیں چار کے عدد کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اچھا خمس تو کوئی جناب میراس کا فریضہ ہے ہی نہیں سلس ہے سلس کس کو ملتا ہے عام طور پر سلس ماں باپ کو ملتا ہے جب میت کی اولاد ہو تو سلس کے لیے ہمیں عدد چھے کا چاہیے اور سمن کے لیے یعنی آٹھوں حصہ تو اس میں ہمیں عدد آٹھ کا چاہیے کہ دیکھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے تقسیم ہوتی ہے کہ انہی آداد میں جو ہے نا وہ معاملہ بن جاتا ہے ہمیں زیادہ کوئی ضرب وغرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی ایسے ہے کہ حصے بڑھ جاتے ہیں اور یہ آداد کے لحاظ سے آداد کم ہے مثلا دو وارث ایسے جن کو نصف نصف اٹھانا ہے ایک وارث ایسائی جس کو سلس اٹھانا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ان آداد کے بیچ میں نسبت سنجی کو دیکھیں کہ ان میں نسبت سنجی کیا ہے کبھی ان میں نسبت جو ہے جناب وہ تساوی کی ہوتی ہے کبھی ان کی نسبت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو یہ نسبتیں پڑھنے کے لیے عبارت پر زیادہ ہم دکت کریں گے عبارت میں کوشش کروں گا کہ میں عبارت آپ کے سامنے حل کر سکوں ہیسو توقف البحث کہتے ہیں یہ بحث متوقف ہے علم معرفت نسبتیں کہ ہم نسبت کو پہچانے بین العددین دو عدد کے درمیان بتساوی تساوی سے مراد وہی تماثل ہے کہ آیا وہ آپ اس میں مثل ہے ان کی نسبت آپ اس میں یا ان میں جو کہے اختلاف ہے اختلاف سے مراد کیا ہے جناب ایک جو کہے جناب تباین ہے دوسرا توافق ہے اور تیسرا تداخل ہے تو ایک تساوی ہو گئی دوسرا قسم تباین ہو گیا اور تیسرا قسم جو ہے توافق اور چوتھا جو کہے وہ تداخل ہو گیا وَتَعْتِلْ حَاجَتُوْ اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے اِلَيْهِ اس کی طرف کس کی طرف ہو یعنی معرفت نسبت کی طرف ایزا بھی کہ ہم اس نسبت کو اور پھر ان کے آداد کی پہچان کریں مثلا کیسے پہچان کریں گے ہم کہیں گے کہ جناب یہ عدد اس میں داخل ہے تو پھر اس حساب سے تقسیم کرنا ہوگا فَلَا بُدَّ پس ضروری ہے مِنَ الْإِشَارَتِ کہ ہم اشارہ کریں اِلَا مَعْنَا حَا خب جناب اس نسبت کے مَعْنَا کی طرف ہو فَلْمُتَمَاصِلَان اب مُتَمَاصِلَان کی جو کہا ہے وہ مَعْنَا اور مطلب آپ کو بتا رہے ہیں ہمہ مُتَمَاصِلَان ان دو عدد کو کہتے ہیں المتصاویان قدرن جو مقدار کے لحاظ سے مصاوی ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس عدد چار اور چار ہے خوب اور دوسرا عدد جو ہے دو اور دو ہے تو چار چار کے ساتھ برابر ہے دو دو کے ساتھ برابر ہے خوب وَلْمُتَبَائِنَان اور مُتَبَائِنَان کیسے ہیں ہمَلْمُختَلِفَان یہ وہ ہے جو آپ اس میں مقدار کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے پس مُتَبَائِنَان میں ایک مختلف ہونا ضروری ہے اللَّذَان ایسے مختلف ہوتے ہیں اِذَا اُسْكِتَ اَقَلُّهُمَا مِنَ الْاَكْسَر جب اس کم عدد کو زیادہ والے عدد سے کم کریں ایک مرتبہ کم کریں خوب تو بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بچے یا کئی دفعوں سے کم کریں تو بھی ہمارے پاس کم ادھ کم ایک بچے وَلَا يَعُدُّهُمَا اس اقل اور اکثر عدد یا یوں کہ ان دو مختلف کو جوڑنے والا نہیں ہے سوائے ایک عدد کے مثلاً آپ کے پاس اس طریقے سے ہے کہ جناب چار اور پانچ کا عدد ہے خوب جب چار پانچ سے کم کریں تو ایک جا کے بچے گا یا آپ کے پاس جناب چھے کا عدد ہے اور دو کا عدد ہے خوب تو یہاں پر آپ اس کو متبائن نہیں کہیں گے کیونکہ دو کو کم کریں گے چھے سے تو چار بچے گا پھر دو کم کریں گے تو پھر دو بچے گا پھر دو سے دو کم کریں گے پھر تو زیرو بچے گا خوب وَلَا يَعْدُهُمَا سِوَالْوَاحِدْ سَوَاُن تَجَاوَزَ اَقَلُّهُمَا نِسْفَ الْاَكْسَرِ چاہے وہ جو کم والا عدد ہے وہ اکثر کے عادے سے تجاوز کر جائے یا تجاوز نہ کر جائے تجاوز کرنے کی مثال آپ کو یوں دے سکتے ہیں کہ مثلاً جو ہے کیا ہے آپ کے پاس ایک عدد تین ہے ایک پانچ یہاں پر تین پانچ کے عادے سے تجاوز نہیں کرے گا تجاوز کرے گا خوب اور دوسرا عدد آپ کے پاس ہے تین اور سات تو یہاں پر تین جو ہے وہ سات کے عادے سے جو ہے تجاوز نہیں کر سکتا آپ کہیں یہ تو ساڑھے تین بھائی عادے کو عدد ہم گنتی نہیں کرتے ہیں کہ سلا ستن و خم ستن جیسے تین ہے اور پانچ ہے اور تین ہے اور ساتھ ہے وَلْمُتَوَافِقَان اچھا متوافقان کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں متوافقان بھی ہم اللہ دان ایسے دو عدد ہوتے ہیں جن میں تین خصوصیات ہوں تین خصوصیات کون سی ہونی چاہیے ایک تو مقدار میں مختلف ہوں اور دوسری بات یہ کہ جب وہ عقل کو اکثر سے کم کیا جائے گا ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ تو ایک سے زیادہ بچے گا اور دوسرا یہ کہ وہ دونوں عدد صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ تقسیم ہو سکے ایک عدد میں یا دو عدد میں تو یہ متوافقان یا ادوہما غیر الواحد جو ان کو جوڑتا ہے لیکن وہ ایک کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے مثلا دو ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں وَيَلْزَمُهُمَا اور ان متوافقین کے لئے ضروری ہے اَنَّهُ اِذَا اُسْكِتَ اَقَلُّهُمَا مِنَ الْاَكْسَرُ جب اکل کو اکثر سے کم کیا گیا مرتن او مرارن ایک مرتبہ آپ نے کم کیا یا کئی مرتبہ کم کیا مثلا آپ کے پاس ایک عدد جو ہے جناب چھے کا تھا ایک نو کا تھا اب آپ نے چھے کو نو سے جب ایک مرتبہ کم کیا تو اب تین بچ گئے خوب تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب دیکھیں کہ اس چھے اور تین کو جوڑنے والا تین ہے خوب اور یہ تین ایسا ہے جو جناب ہم کہیں گے کہ پھر چھے اور تین جا کے ان کو جوڑنے والا ایک سلس ہے نو کا سلس ان کو جوڑنے والا ہے بقی اکثر من واحد وَتُوَافِقُهُمَا بِجُزْئِن مَا يَعْدُهُمَا وَتَّوَافِقُهُمَا یا یوں کہیں کہ یہ دونوں عدد یعنی اکل اور اکثر دونوں متفق ہوتے بے جز ان ایک ایسے جز میں یَعْدُهُمَا جو ان دونوں کو جوڑتا ہے اَدَّهُمَا الْإِسْنَان خاصا اگر ان کو صرف دو جوڑنے والا ہے فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِنِصْف تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ اپنے نصف میں جو آپس میں توافق رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ جو دو ہے جناب یہ نصف بن جائے گا ایک ادھر جائے گا تو ایک ادھر جائے گا اول سلاسہ یا ان کو جوڑنے والا تین ہے فَبِسُلْسِ تو ہم کہیں گے ان کو جوڑنے والا سُلْسَ ہے اول اربعت ہے اگر ان کو جوڑنے والا چار ہے فَبِرُبْءَ تو ہم کہیں گے یہاں پر رُب جوڑنے والا ہے وَحَا قَدَا فرماتے ہیں کہ اگر دو ایسے ادھدوں جن کو جوڑنے والا ایک ادھد نہیں کئی سارے ادھد ہیں فَالْمُعْتَبَرْ اَقَلُّهُمَا جُزَن تو اس ادھد کو مُعْتَبَرْ سمجھیں گے جو جوڑنے والا کم سے کم وہ مثلا کہیں پر جو ہے چار بھی جوڑنے والا ہے اور دو بھی جوڑنے والا ہے فَالْمُعْتَبَرْ الْأَرْبَعْتُ تو پھر ہم مُعْتَبَرْ سمجھیں گے کس کو جناب چار کو خوب مثلا آپ کے پاس ایک آٹھ کا عدد ہے ایک بارہ کا عدد ہے اب وہ ان کو چار جوڑنے والا ہے اور دو بھی جوڑنے والا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو چار جو ہے جوڑ رہے ہیں سُمَّ اِن کَانَ اَقَلُّهُمَا پھر ان دو عدد میں سے جو کم والا عدد ہے لَا يَزِيدُ أَن نِصْفِ الْأَكْسَرُ وہ اکثر کے آدھے سے زیادہ نہیں ہیں وَيُنْفَ الْأَكْسَرُ ٹھیک ہے اور اکثر کو نفی کیا جائے وَلَوْ مِرَارًا ان کے سلاستے وَسِتَّتے وَلْعَرْبَعْتَ وَلْإِسْنَ عَشَرْ مثلا جیسے تین ہے چھے ہے چار ہے بارہ فَهُمَا الْمُتَوَافِقَانَ تو ان کو بھی ہم متوافق کہیں گے لیکن بالمعنل آم آم والی معنی میں والمتداخلان آئیزن اور ان کو ہم متداخل بھی کہہ سکتے ہیں وَإِن تَجَاوَزَهُ اور اگر جو ہے نصف سے وہ حصہ بڑھ جائے فَهُمَ الْمُتَوَافِقَانَ تو پھر ہم ان کو متوافق کہیں گے بالمعنل اخص جو مشہور معنی ہے متوافق کی کسطت و سمانیت جیسے آپ کے پاس ایک عدد چھے کا ہے ایک عدد آٹھ کا ہے یا ادوہما الاسنان ان دونوں کو جوڑنے والے دو کا عدد ہے وَتِسْعَوَ الْاسْنَاشَرْ اور آپ کے پاس ایک عدد نو کا ہے اور ایک عدد بارہ کا ہے اب ان کو جوڑنے والا تین کا عدد ہے بارہ میں سے نو کم کریں گے تو بھی تین بچیں گے وَسَمَانِيَوَ الْاسْنَاشَرْ اور آپ کے پاس ایک عدد جو ہے جناب آٹھ کا ہے اور دوسرا عدد بارہ کا ہے یا ادوہما الاربا ان دونوں کو جوڑنے والا جو ایک ہے وہ چار ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے ہونا یہاں پر جہاں متوافقان بالمان الاعم ہے جو متداخل ہے ان کو بھی شامل ہے اعتبار کل من توافق و تداخل اب توافق والا قانون جاری کریں یا تداخل والا قانون جاری کریں ٹھیک ہے تو کر سکتے وَإِنْكَانَ اَعْتَبَارُ مَا تَقِلُّ مَا اَهُلُ فَرِيضًا اولا اگرچہ اس بات کو آپ معتبر سمجھیں کہ جس میں فریضہ کو جو ہے کہا ہے آپ کم جو ہے کہا ہے جناب ان آداد میں حساب کریں وَيُسَمَّ الْمُتَوَافِقَانَ مُتْلَقًا بِالْمُتَشَارِقَانُ اچھا متوافقانِ مُتْلَقًا کو متشارکان بھی کہا جاتا ہے لِشْتَرَاكِهِمَا فِي جُزْ الْوِفْقِهِ اس لیے کہ وہ اس متفق جز میں مشترک ہیں فَيُجْتَذَا اِنْدَ اِجْتَمَائِهِمَا فیر کہتے ہیں اکتفا کیا جائے گا جب یہ عددین متوافقین ملتے ہیں آپس میں بِذَرْبِ اَحَدِهِمَا فِي الْقَسْرِ ہم ایک کو ضرب کریں اس قصر اس کمی میں الَّذِي ذَلِكَ الْعَدَدْ یہ وہی عدد ہے المشترک جو مشترک ہے سُمِّيَ لَهُ نام رکھا گیا ہے اس کا مثلا نصف کہیں پر ستہ اور سمانیہ میں اور کہیں پر رُب نام رکھا گیا ہے جیسے سمانیہ اور اسنا عشر میں وَقَدْ يُتْرَامَا الَلَى الْجُزْءِ مِنْ اَحَدَ اَشْرَ فَسْوَائِدًا کبھی کبھی یہ حساب بڑھتا جاتا ہے جناب گیارہ تک یا گیارہ سے بھی اوپر فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ پھر اکتفا کیا جائے گا عَلَيْهِ اسی جُزْءَ پر جیسے ایک طرف سے آپ کے پاس گیارہ ہیں دوسرے طرف بائیس ہیں یا آپ کے پاس بائیس ہیں اور دوسرے طرف تینتیس تو بائیس اور تینتیس میں بھی گیارہ کا فرق ہے یا آپ کے پاس جو ہے کیا ہے جناب چھبیس ہیں اور انتالیس ہیں تو یہاں پر جو ہے کیا ہے چھبیس اور انتالیس میں یہ تیرہ کا عدد ہوگا فَلْوِفْقُوْ فِي الْاوَلَيْنِ پس وہ چیز جو پہلے دونوں میں مطابق ہے وہ جناب احد اشر ہے اور آخری میں جو ہے کیا ہے انتالیس والے مثال میں من سلاس ات اشر یہ تیرہ ہے تو برحال یہ چیزیں دکت طلب ہیں امید ہے کہ آپ ان کو حل کر لیں گے صل اللہ اللہ محمدی و آل محمد